ایک اپی سی ہونی ہے اعلان کیا جائے گا یہ بات کسی نے کھل کے کی بھی اور نہیں بھی کی لیکن یہ بات ضرور کی گئی کہ حکومت کا جانا شاید اولین ترجیہ ہے اس اپوزیشن کا مساق جمہوریت کی بڑی تعریفیں کی گئیں کیا یہ جو بیان ہے جو کل اپوزیشن کا اکٹھ ہے یہ کس وجہ سے ہوا اس میں اپوزیشن کہتی ہے کہ جو معیشت اس وقت اور معاشی حالات ہیں اس کی وجہ سے یہ تب تمام لوگ اس ملک کو بچانے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں جبکہ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام کیسز ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام اکٹھے ہوئے اگر کیسز نہ ہو سیف پیسج دے دیا جائے ایک پارٹی کو یا دوسری پارٹی کو وہ پارٹی اس میں سے خود بخود باہر نکل جائے گی اس پر بات کریں گے ہم آج ساتھ فیڈل منسٹر فرماری ٹائم افیرس بہت شکریہ آپ کا محمد زباہر صاحب صاحبی گورنر مسلم ڈیگ نون کے رینما بھی ہے آج جو میٹنگ بھی ہوئی واپس واپس مریم نواز کیمپ میں چلے گئے واپس مانے؟ پہلے شہباز صاحب کے کیمپ میں آگئے ہیں یہ پہلے پنایا ہوا تھا کوئی کیمپ نہیں ہے ایک ہی کیمپ ہے ایک ہی کیمپ ہے اب جو مریم نواز شہب صاحب کا کیمپ زباہر صاحب پہلے شہباز صاحب کے کیمپ میں تھے اب واپس آگئے ہیں میں ہمیشہ نے سمجھا تھا مریم صاحب آگئے کیا تھا آج جو دیکھ رہا ہے انہوں نے دونوں کیمپوں کو بڑا چھا چھا ٹریٹ کیا ہے نا مرزا واپ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ممبائی ساتھ کراچی سے موجود ہیں بہت شکریہ تمام مہمانوں کا خطرہ ہے پی ٹی آئی کی کممنٹ کو ایک روزا پوش ہے اس سے خطرہ ہو جائے گا مل کے روزا کھولیں اس سے کیا خطرہ ہوگا صاحب کو کوئی خطرہ نہیں ہے بھائی بڑا ابھی میں کیوں پریشان ہوں کہ جو دو لوگ روزا کھولنے اچھی بات ہے اچھی بات ہے لڑائی پہلے ہوتی تھی ان کی اب آپس میں دوستیاں ہوئیں اب تو کہتے ہیں فیچ کر کے لے آیا ہے وہ فیچ کر کے لے آیا ہے میرے لیے فیچ یا فیچ ملدہ بھائی بڑا ملدہ بھائی بڑا انگریزی کہا ہے استعمال کیا ہے کہ نائس ایو ٹو فیچ میٹی وہ ایک بڑا فنی میں ویوریچرٹ کی کی کتا ہی پڑھا تھا گئی ہاں کاشر تو وہ پرانی بات ہے پندرہ بھی جب ریٹائی بڑھ تو کسی نے لکھا تھا کہ گورے نے کاؤنٹی کرکٹ میں اس کو باؤنسر مارا تو اس نے بال چھوڑ دیا تو گورے نے اس کو بولا it's round and it's red and it just flew by your nose مانے لال ہے گول ہے تو ہماری ناک کے پاس سے گئے دوسرا بال اس نے پھر باؤنسر مارا ویوریچرٹ نے چھکا مار دیا اس کو بولا you know what it looks like now go fetch go fetch go fetch تمہیں پتا ہے چاہے کیسی جا کے لے کیا ہو میں یہ بھی ماننا ہے کہ یہ opposition کو جو impetus ملا ہے اس تحریک کو بنانے کا اس کی وجہ شاید حکومت خود ہوگی میں آتا ہوں اس کے پر کہ مہنگائی معیشت کیوں خراب ہے کس جگہ پر ہے ڈالر پیٹرول گاس بجلی لیکن زبایر صاحب ایک چیز کا جواب سب سے پہلے آپ کو اپنے ووٹر کو دینا پی اے میلن کیا کہتی رہی ہے پیپلز پارٹی کے بارے میں اور پیپلز پارٹی کیا کہتی رہی ہے پی اے میلن کے بارے میں پہلے یہ سن لیں کہ پی اے میلن پیپلز پارٹی کے بارے میں کیا کہتی رہی ہے جس کا جواب شاہد ظاہر ہے آپ کو لوگوں کو بھی سن ہوگا کیونکہ اگر یہ آپ کا موقف پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے کرپشن پر جب میں عزداری صاحب کا بھی سناوں گا مجزا صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ ان آسور ہیں ان سے بات نہیں ہو سکتی پھر سیڈنی ہوا کیا ہے پہلے کچھ آپ کے پاس مس کر جائے تو آپ کے بتائیں میرا موبائل تو آپ کے پاس رکھیں سنائے گا جی مسلم نے نون کیا کہتے رہے پیٹی آئے کے بارے میں عزداری صاحب کے جو سویٹسلینڈ کے اندر جو کیسز تھے وہ وہ جو ملینز آف ڈالرز وہ کہاں ہیں کیسز ماف کریں وہ پیسہ تو پاکستان کو تو جو پاکستان کے خون پسینے کی گمائی وہ کہاں ہے زرداری صاحب کو اکیلے حق نہیں پہنچتا کہ وہ اتنے ملین ڈالرز اپنی جیب میں ڈال کے پاکستان کے دور اس کے بات کہیں کہ ٹھیک ہے یہ میری میں جانوں میرا کام جان ہے زرداری صاحب یہ چھے کروڑ ڈالر آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں سوٹر لینڈ کے در کس کا پیسہ ہے زرداری صاحب تم اکیلے اس پاکستان کے مالک نہیں ہو ارکو روپے کھا گے تو حاجیوں کا پیسہ نہیں چھوڑا شہباز شریف صاحب کو بھی سننے ذرا اس زرداری کو لارکانہ اور لہور کی سڑکوں پہ نار کسیٹا تو میرا نام شہباز شریف صاحب آپ کے پیٹ سے ایک ایک پائی نکلوا کر یہ جواب کیا بنتے ہیں یا ہماری جمہوریت میں نہیں بنتے کیا یہ سچ تھا کہ وہ چور ہیں ساٹھ ملین ڈالر ابھی تو میں آپ کو اس الیکشن سکشن سے پہلے کی کیمپین بھی چلا سکتا ہوں اور بڑی کیمپین شہباز صاحب نے چلائی اپنے والد صاحب سے پوچھیں بلاول ان سے پوچھیں پیسے گا اس کا کوئی جواب دیں گے لوگوں کو کہ ہم کیوں کہتے تھے یا یہ غلط کہتے تھے آپ دیکھیں لوگوں کا سوال پوچھنا اور آپ کا سوال پوچھنا ہے بلکل صحیح ہے یہ نیچرل قویسٹنز ہیں جو کہ یاد دلانے کے لیے ہوتے ہیں جس طرح آپ آج سے پہلے بہت دفعہ پی ٹی آئی کے لیڈرز کی ان کی سٹیٹمنٹس کونٹرڈکٹری بتاتے رہے ہیں یہ قویسٹن یہ ہے کہ ابھی یہ جو ریاکشن آیا ہے ابھی ایک افتاری پر بھلایا گیا جو میرے خیال ہے پاکستان کی پولٹیکل اسٹری میں تو ڈیفنیٹلی اٹس نوم تمام پولٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک ساتھ ہوتی ہیں کل میں جس ایک جگہ سیمینار میں گیا ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف والے بھی تھے ہم بھی تھے تو ایک تو افتار کے حوالے سے کنسرن ہے آپ کا کنسرن ہوا کیوں ہیں نہیں کنسرن نہیں ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ لوگ اب اکتے بیٹھیں گے اچھی بات ہے سیاست میں مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ تلخی آگئی تلخی ہونی نہیں چاہیے لیکن اس کا کوئی جواب ہے کہ یہ چور تھے یا نہیں تھے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جب ہم وہ ایک الک پولٹیکل پارٹی ہے اور ہم الک پولٹیکل پارٹی میں تو آپ کی بات پوچھ رہا ہوں دو آپوزیشن میں جب بھی جماعتیں ہوتی ہیں تو ایک کومن منموم اجنڈے پر ضرور اتفاق کرتی ہیں کہ اگری کرتی ہیں اس وقت جو پاکستان کے عوام کی جو سب سے نمبر ون چیلنج ہے وہ آپ جس طرف سے بھی لے لیں کہ جی آہ مہیشت کے حوالے سے بہت خراب حالت ہے آدھے لوگ کہیں گے کہ جی اس وجہ سے آدھے لوگ کہیں گے اس وجہ سے بر اس سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ مہیشت کے حوالے سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ازرداری صاحب نے کرپشن کی ہے تو اس کا کریں گے کیا میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت آپ کا سوال بنے گا جب ہم اس لیول پر کوپریشن کریں گے کہ ساتھ مل کے ہم کوئی سیاست ابھی تو ایک افتاری ہوئی ہے ہوا کیا ہے افتاری کے بعد لائے عمل کی بات ہوئی ہے لائے عمل کی بات بھی ابھی تک فیصلہ دیکھیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں اگر آج آج پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کا تھا ہم ہم اپنا پہلے اپنے سوچ کے حساب سے تمام سیاست کو دیکھتے ہوئے ہم اپنا لائے عمل بنائیں گے اس میں جو بھی پولٹیکل پارٹی ساتھ مل کے ساتھ چلنا چاہیے تو زدائی سب کرپٹ ہے یا نہیں دیکھیں میں کسی کے لیے بھی یہ کہوں گا ایک چیز پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ ان کے خلاف کیسز سے اس سے وہ بری ہوئے تھے نہیں میں ان کی بات کرو ابھی تو آپ میں اپنی بات کرو ابھی کبھی کہتے ہیں آپ جواب دے کبھی کہتے ہیں ان کی بات تو لیڈر جھو بولتا ہے میں نے تو نہیں یہ کہا آپ کہا رہے نا بری ہو گئے ہیں تو وہ کیوں کہتے رہے الیکشن سے پہلے دیکھیں آپ نے میرے سے سوال پوچھا ہے میں نے کہا میں ہمیشہ یہ موقف رکھا ہے ابھی جو جی آئی ٹی ہے لیٹ می جس کمپلیٹ جی آئی ٹی جو ہے اس میں on the face of it bought damning ہے on the face of it وہ کس طرح سے آگے جائے گا ہمیں ہمیں تو بلکہ یہ حیران نہیں ہے کہ پانچ میں انہیں تو ادھر ہی نکل چکے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زبدستی پکڑ ہونی چاہیے بٹ اگر آپ اس کو کھول کے پڑھتے ہیں on the face of it تو اس کے اندر سیریس الیگیشنز ہیں فلودے والے کا کام سے اب وہ کیسے بٹ میں میں اس کے ساتھ کنکلوٹ بھی نہیں کر رہا اس کے ساتھ میں کنکلوٹ بھی نہیں کر رہا کہ جی اس کے بیسز پر ان کو ڈیو پروسس بھی ہونا چاہیے اور ان کو ملنا چاہیے اور ان کو پورا دفاع بھی ملنا چاہیے لیکن یہ جو نئے میں نے آپ کو بیان سنائی ہے دوزار آٹھ سے تیرہ کے درمیان ہے جب آپ کی حکومت آئی تو اس کیوں نہیں پکڑے گئے وہ ساٹھ ملین ڈالر نہیں وہ کیس ختم ہو چکا تھا آپ کو یاد دلا دیتا ہوں افتخار یوسف رضا گلانی کو باہر نکالنے کی وجہ کیا تھی وہ کیس ختم مرزا باب صاحب پیپلز پارٹی کیا کہتی رہی ہے میاں صاحب کے بارے میں اور زیادہ بات نہیں ہے چار چھے آٹھ مینے پرانی باتیں ہیں ساری وہ بھی سننا ہے میاں محمد نواز شریف زیا الحق کا بیٹا ہے میاں محمد نواز شریف کا اصل باپ زیا الحق ہے قومی چھوڑ یا عوام کا چھوڑ یہ دھرتی پہ بہت ناسور ہو چکا اور ہم ایسے درمی کو برداشت نہیں کرتے کرپشن کے سردان کو ایک حق کا اور میاں صاحب نے پاکستان کو کنگال کر دیا کہ یہ لٹیرے لوٹ کے گئے ہیں میں ان سے سب سے نکالوں گا ان کے پیٹ سے نکالوں گا یہ قوم کا پیسہ تھا جس کو آپ نے دوست اور رشتہ داروں میں بانتی ہے میاں صاحب کچھ تو حیاء کریں ہر طرف سے آپ کے پیچھے لگے رہیں گے لگے رہیں گے لگے رہیں گے جب تک آپ کو نکال کے نہیں رہیں گے ہم آپ کے پیچھے لگے رہیں مرطا صاحب اس کا جواب دینا ہے یہ بھی چھوڑ دیں اب کیونکہ زیادہ لارجر ریجنڈ ریجنڈا ہمارا بن گیا ہے تو ان چیزوں کے اوپر ہم بات نہ کریں ورنہ زردائی صاحب کو کہتے ہیں نئی بات کریں گے بلاول نے کہا فون آئے گا نہیں اٹھاؤں گا ان سے بات چیت ختم ہو گئی ان کو نہیں بچائیں گے اب یہ سب ختم ہو گیا کاشر صاحب دیکھیں سیاست ہوتی ہے ایشو بیسٹ ہمیشہ اور اگر ایشو بیسٹ سیاست کریں گے تب ہی ہم کہیں پہنچ پائیں گے اس وقت جو اس ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو کہ آپ نے خود اپنے انٹرو میں کہا جب آپ علی زیدی صاحب سے بات کر رہے تھے میرے خیال میں وہ اپوزیشن کا اکھٹا ہونا ایشو نہیں ہے اس وقت ایشو ہے پاکستان کی معیشت کی کیا سیچویشن ہے پاکستان میں مہنگائی کی کیا صورتحال ہے کیا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کو حکومت کے جانب سے کوئی ریلیف پیکج دیا گیا ہے نہیں دیا گیا آپ کے بجلی کے بل کتنے آ رہے ہیں آپ کی گیس کے بل یہ وہ ایشو ہیں جس کے اوپر اپوزیشن کی جو سیاسی جماعتیں انہوں نے فیشلہ کیا کہ ہم مل کر حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے پی ایم ایل این اپنی سیاست کرے گی ہم اپنی سیاست کریں گے ہمارا بحثیت سیاسی جماعت کوئی الحاق نہیں ہو رہا تو میں سمجھتا ہوں اس لیے آپ کا سوال اپروپریٹ نہیں اس سوال آپ کو شاید علی زیدی صاحب سے پوچھنا چاہیے اور ان کو بھی دکھانا چاہیے نہیں میں اس پر جاتا ہوں میرا سوال بڑا پروپریٹ ہے برادر مسئلہ یہ ہے یہ ہم چلا چکے نا اس باروں میں میرے سوال پر مجھے ذاتی وزاد کا موقع دے دیں آپ نے کیا کتنی دفعہ ہمارے پروگرامز میں شیخ رشید صاحب پر پرویز علی صاحب پر ایمنیسٹی گیس بجلی کے بل ہم روز ہی چلاتے رہے نا کہ خان صاحب آپ یہ کہتے تھے آج یہ کرے تو وہ تو چلا چکا ہوں آپ کہیں گے میں دوبارہ چلا لوں گا اس وقت تو آپ کی بات پوچھ رہا ہوں کہ وہ پیپلز پارٹی جو ان کو چور سمجھتی تھی آج ان کو چور سمجھتی ہے یا نہیں پہلے یہ تو فیصلہ کر لیں میری گزارش کچھ اور تھی میں کہہ رہا ہوں جی آپوزیشن جو ہے سیاسی جماعت جو ہے وہ ایشو بے سیاست کرے گی نا لیکن جو حکمران جماعت ہوتی ہے وہ گووننس بے سیاست کرتی ہے وہ جب اپنی سیاست کر رہی ہے اپنی گووننس اپنی پولیشی لے کے آ رہی ہے تو کیسے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے جس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے جس کے بارے میں شیخ رشید کے بارے میں خان صاحب نے کیا نہیں کیا بابا روان کے بارے میں کیا نہیں کیا علی زیدی صاحب نے خان صاحب نے متحدہ قومی موومنٹ کے بارے میں کیا کیا نہیں کیا کراچی والوں سے ووٹ لینے کے لیے تو آج وہ سب الہاق کر کے بیٹھے کوالیشن گووننٹ بنا کے بیٹھے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ اپروپیٹ ہوتا کہ آپ سوال ان سے یہ پوچھتے میں پی ایم ایل 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 سے کوئی الہاق نہیں کر رہا ہوں پیپلز پارٹی کی اپنی سمت ہے سیاست کی نون لیگ کی اپنی سمت ہے باقی مینگل کی اپنی سمت ہوگی اے این پی کی اپنی ہے جی ایو آئی کی اپنی ہے ہم ون پوائنٹ ایجنڈے پر سمجھتے ہیں وہ الیکشن تک رہنے دیں اس کا پاکستانی پولٹک سے کوئی لینے دینا نہیں کاشف صاحب کاشف صاحب کاشف صاحب اپنا کیامرہ اٹھائیے اور ابھی جنہ سپر مارکٹ چلے جائیے سپر مارکٹ چلے جائیے ملیڈی مارکٹ چلے جائیے آپ لوگوں سے بنیادی سوال پوچھیں کیا وہ متاثر ہیں کیا اس حکومت نے کیے گئے اپنے وعدے پورے کیے نہیں کیے آپ کیسے ایک اپوزیشن کی جماعت کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ اس حکومت کی پولیسی پر نون لیگ کے ساتھ بیٹھ کے سوال نہیں اٹھاؤ گے یہ جی ایو آئی کے ساتھ بیٹھ کے سوال نہیں اٹھاؤ گے آپ کو کسی کے ساتھ حضرت بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپوزیشن اکیلے اکیلے بھی تحریکیں چلاتی ہے یہ اگر آپ مجھے پوریسر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکل کر لیجئے گا کہ دیکھیں آپ کا یہ سوال غلط ہے سوال غلط نہیں ہے حضرت سوال یہ ہے کہ کیا آپ لوگ جو ایک دوسروں کو گالیاں نکالتے تھے آج آپ ایک جگہ آکے بیٹھ گئے ہیں یہ کام پیپلز پارٹی اکیلے نہیں کر سکتی کیا اگر کل مسلم لیگ نون کے ہم نے نہیں کرنا آپ بیٹھ جائیں گے تاشف صاحب تاشف صاحب میری بات سن لے آپ آپ مجھے بتائیے اگر لیٹھ سیک قومی اسیمبلی کے اندر آج پیپلز پارٹی فیصلہ کرتی ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئیں خان صاحب کے خلاف تو کیا نون لیگ کے بغیر جے یو آئی کے بغیر اے این پی کے بغیر بے این پی منگل کے بغیر ہم وہ لا پائیں گے آپ مجھے بتائیے کیا میرا پارلیوانی شخصت میں اس سے وہ الزامات ختم ہو جائیں گے جو آپ ایک سفر لگاتے رہے ہیں بنیادی سوال یہ ہے بنیادی سوال جو عمران خان صاحب سے پوچھتے تھے کہ کیا پرویز علائی صاحب آپ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو نہیں رہے وہی سوال آج آپ سے پوچھیں گے یہ کیسے ہوگا کہ ان سے پوچھیں ایک میں بتاؤں کاشف صاحب کاشف صاحب میں میرے خلاف جو اعتصاب کے الزامات ہیں میں ان کا سامنا کر رہا ہوں میاں صاحب کے خلاف جو اعتصاب کے الزامات ہیں وہ بھی سامنا کر رہے ہیں ابھی پرویز علائی کے خلاف تو کوئی سامنا نہیں کیا جا رہا شیخ رشید کے خلاف تو کوئی سامنا نہیں کیا جا رہا بڑی بڑی باتیں کرتے تھے خان صاحب ایمکی ایم کے خلاف بارہ ماہ کے اوپر تو انہوں نے کوئی انکوائری کمیشن کانسٹیوٹ نہیں کیا جس کے بارے میں بڑے بڑے وعدہ کئے تھے زورہ آپا کے بہرے میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اس کے بارے میں تو کوئی کمیشنر نے کانسٹیوٹ نہیں کیا تو ایک تھوڑا سا دفرنس ہے بندہ پکڑا گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں فیانسی کسر ٹھیک ہے میں اس میں درہا اسی دفرنس پر آ جاتا ہوں آپ کو دفرنس یہ ہے جس وجہ سے ان دونوں سیاسی جماعتوں کو موقع ملائے کٹھے بیٹھنے کا اگر میشت کے حالات وہ نہ ہوتے جو آج ہیں تو یقین مانے یہ پروگرام اس سے زیادہ ساخت اور ہی پوچھا جارا ہوتا اب کٹھے کیوں ہو گئے ہیں یہ تو لازمی اپنی سکن بچانے کے لیے کٹھے ہوئے ہیں اس وقت ان کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ایشو ہے اور وہ ہے میشت وہ ہے ڈالر جو آج ایک سو ایک باون روپے پر چلا گیا وہ ہے پیٹرول جس کی پرائسز آسمان سے لگیں ہیں جو بجلی اور گیس یعنی سب کوئی کٹھا کریں تو مہنگائی ایک اشاریہ پانچ پچاس سوا بارہ فیصد ہوگی سوا بارہ فیصد ایک ہی چیز بڑھ رہی ہے ریاست مدینہ میں سود ماشاءاللہ اور دولر کا ریٹ اس سنٹینس میں آپ ایک چیز غلط بتاتے ہیں ایک ہی چیز اس ریاست مدینہ میں دبا کے بڑھ رہی ہے وہ ہے سود ماشاءاللہ دیکھیں مرچزہ باب کا سبڈیکٹی ہے نہیں ایکنومکس میرا بھی نہیں ہے ان کا ہے لیکن میں کچھ سوال ان سے بیسک پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو محیشت یہ چھوڑ ان کے تو اپنے فنانس منسٹر نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ایکسپٹ کیا ہے کہ ہاں ہم نے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیزٹ تھا ساڑھے نو انیس بلین پر چھوڑ کر گئے خود کہہ کے گئے دیکھیں جب یہ آئے تھے ان کو کیا ملا اور یہ چھوڑ کے کیا گئے وہیں کیوں نہیں کرے آپ کو جواب دینا پڑے گا اگر اگر ہمارے پاس ایک خالی میں آپ کو بڑے مجھے کا ایک کاشیس بلکل آسان الفاظ میں یہ ٹریڈ ڈیفیزٹ فسکل ڈیفیزٹ فورن ڈیٹ یہ سب عام عوام کو میں سمجھا کے سمجھانا چاہتا ہوں کیا ہے اور بلکل مہنگا یہ ہے ایک ٹیکسی میں بندہ جا رہا تھا ٹھیک ہے جی ٹیکسی چلا رہا تھا اوپر میں جا رہا تھا کریم میں جا رہا تھا وہ جب رک گیا تو اس نے کہا جی آگئی ڈیسٹینیشن آگئی اس نے کہا جی کتنے ہو گئے اس نے ایسے کیا اس نے کہا جی بارہ سو روپے اس نے کہا بارہ سو روپے میں روز آتا ہوں یہاں پہ چار سو روپے ہوتے ہیں بارہ سو کے سو کے اس نے کہا جی پہلے دو آئے تھے ان کا قرائے انہوں نے دیا وہ بھی یہاں پر دیں یہ حال ہے آپ میری بات سمجھے ہیں امت کا یہ جواب نہیں ہے ایک سکتے ہیں دنیا کی سب سے مہنگی بجلی یہ چھوڑ کے گئے ہیں بنانے آئی پی پی سے اٹھارہ اٹھا پرسنٹ ڈالر ایٹ پر دنیا میں بتانے کہاں ہوتی ہے اچھا جی بڑی ہی انہیں کہا جی گیس کمنیا وہ جو پروفیٹ میں تھی سبسیڈی لے لے کے ڈیویڈن باٹ رہے ہیں وہ پروفیٹ میں سوئی نادن نے ایک سو بیس بلین روپیہ لیا سوئی ستنے نے ساٹھ پیسیڈ بلین سبسیڈی لی ہیں حکومت سے ڈیویڈن باٹ کے بولتے ہیں دس روپے کی چیز لے کے دس روپے پانچ روپے میں بیچ رہے ہیں نقصان کہتے ہیں حکومت بڑھ رہے ہیں اور باقی اس پر ڈیویڈن باٹتے رہے ہیں ایک بھی جو سٹیٹ و انڈ انسٹیوشن آپ کی بات میں نے ساری مان لی ایک جو سٹیٹ سب بر بات کر دیا سنیں اب دیکھیں سن لینا علی میری میری لیس لائن میری لیس لائن پھر آپ میں خاموچی سب کی زنتا ہوں دیکھیں پہلا جو سٹیپ تھا نا وہ صرف سوائیول کا تھا ہفتے بر کا آپ کے پاس فورن ریزرف تھا سوائیول کا تھا سوائیول ہو گیا اب بھی سٹیبلیٹی کا ہے چند دنوں میں سٹیبلیٹی کا چند مہینوں میں چند مہینوں میں چند مہینوں میں ایم ہوپنگ بائی دینڈ ایر تنگ سوائیول تنگ سوائیول اس کے بعد گروت کا ہو جائے گا اس کے بعد گروت کا ہو جائے گا پھر میں کٹھا جواب دے دوں گا پوری کی پوری ایکانومی کی جو ٹیم تھی جس میں حسد عمر بہت آپ کے حضر عزیز تھی آپ کے حضر کہ بھائی میرے حضر عزیز ابھی بھی ہیں میں پوچھ رہا ہوں پوری قوم دیکھتی ہے خوش تو آپ دونوں بڑے ہوئے تھے میں نے تو ٹویٹ کی ہے میں نے شو میں بیٹھ کے میں انہیں کیابنٹ میں آئیں گے تو زیادہ دیر شور کریں گے میرے تو پڑوسی ہیں نا دونوں بھائی میں ان کے گھر کے آگے درمیہ دے دوں گا ایسا دمر کو آنا پڑے گا اس کا جواب وال کچھ اور تھا کوئی خوش نہیں ہوا اتنا خوش کی بات نہیں ہے تو عمران خان نے غلط کیا میں تو یہ نہیں کہا رہا وہ اس کا فیصلہ ہے ہمیں خراب رن کر رہے تھے پرائیم منسٹر کا فیصلہ ہے کس سے کیا کام کس وقت کرمانا ہے ایک سیکنڈ عمران اب میں جواب دے دوں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان یہ کہتے ہیں کرکٹ ٹیم کی پارلنس آپ لوگ بہت یوز کرتے ہیں عمران نے آج تک جعوید میاداد کو اور وسیم اکرم کو ٹیم سے نہیں نکالا ماجد خان کو نکالا ماجد خان was towards the end of his carrier جب نکالا تھا وہ ان کا last test تھا تھی میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ بیسٹ ٹیئر کو اپنے آپ بیسٹ ٹیئر کو باقی کر لو دوسری بات بھائی علی میری بات سن سنیں سنائیں سنیں آپ بھی کی سنویں دس اگر میں میکرو اکنومک انڈیکیٹرز گاؤنٹ تو اس میں سے نو بڑے زبدست تھے گروت ریٹ ہائیس تھا تیرہ سال میں انفلیشن لویس تھی چالیس سال میں ڈسکاؤنٹ ریٹ چالیس سال میں لویس تھا اور جترے بھی ٹیکسز جو سب سے زیادہ بنیادی چیز ہوتی ہے وہ ہم نے ڈبل کیے تھے پانچ سال میں اب ایک ایشو تھا وہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور یہ کہہ رہے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کے مان رہے تھے ٹی وی پر بیٹھ کے کیا مان رہے تھے میں بھی آج کہتا ہوں وہ ایک چیلنج تھا انیس بلین ڈالر انیس بلین ڈالر سے انہوں نے کم کئے چار بلین اور اس چار بلین کو کم کرنے کے لیے پینتیس بلین ڈالر کی جی ڈی پی کم کرتی ہے گیارہ لاکھ لوگوں کو نوکری سے نکلوا دیا ہے اکتالیس لاکھ لوگوں کو پاورٹی لائن سے نیچے پوش کرتی ہے لارڈ سکیل منفیکٹرنگ نیگریٹیو ہو گئی ہے اگریکلٹر گروت نیگریٹیو ہو گئی ہے یہ سود جو میں نے کہا تھا پونے چھے فیصد سے سوا بارہ فیصد تک لے گئے آپ نے ایک چیز صحیح کرنی تھی صرف ایک چیز اور جو آپ نے چار بلین ڈالر کم کیے اس میں سے ڈھائی بلین ڈالر پچھلے سال پلانٹ اینڈ مشینری تھی جو آپ آج بڑے اس سے کہہ رہے ہیں کہ جی فرس ٹائم ڈومیسٹک کول سے بجڈی پیدا ہوئی ہے تو وہ آیا کب تھا وہ ڈھائی بلین ڈالر اس میں وہ تھی دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ایریسپیکٹر آپ اچھی معیشہ چھوڑ کے کہتے ہیں ایریسپیکٹر نہیں میں کمپلیٹ کر دوں میں کمپلیٹ کر دوں اور اپنے انداز سے کمپلیٹ مجھے پلیز دو چیزیں ہیں بنیادی چیزیں جو آج میں نے آرٹیکل بھی لکھا ہے اور میں نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ نے جب مینیفیسٹو ناؤں چولائی کو انویل کیا تھا اس میں تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم بیس لاکھ جوبز دیں گے اس سال اس میں تو آپ بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ اکانومی کا یہ بیڑا گھر کوگا جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا آپ نے کہا تھا کہ آپ افراد زر ٹیچے کریں گے آپ نے اوپر کے لیے نہیں کہا تھا آپ نے گروہ سریٹ اوپر لے جانے کے لیے کہا تھا آپ نے فسکل ڈیفیسٹ کم کرنے کے لیے کہا تھا جولائی نائنٹ ٹو تھاؤزن ایٹین and my question in the article is کہ آپ کو کونسا اکانومی کا حدف تھا یا fact تھا جو unknown تھا اور کیوں نہیں آپ کو پتا تھا آپ بیٹھے تھے پارلیمنٹ کے members بن کے پارلیمنٹ میں major committees میں تھے کونسی چیز تھی جو آپ کو نہیں پتا تھا بریک کے بعد اس کا جواب دیجئے گا ایک دوسرا یہ ہے زبیر صاحب ابھی دینے دینے بریک میں کیا ہوگا اتنی ہاف اولیہ کر رہے ہیں کاشیب آپ کہہ رہے ہیں ہاف اولیہ بریک کے بعد واپس آتا ہے ویلکم بیک ناسی علی زہدی صاحب ہاف اولیوں کا انظار کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ اتنی ہاف اولیاں کرائی ہیں انہوں نے ہاف اولی کرائی ہے یا نہیں کرائی عام آدمی کو دو اشاریہ تین ٹریلین کا برجٹ ڈیفیسٹ سمجھانے کی کوشش کرے کیا تھا اس کو سمجھ نہیں آتا اس کو کہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس کو سمجھ میں نہیں آتا اس کو آسان بات یہ سمجھاتی ہے میرے دسترخان پہ تین مکہ کی روٹی آتی ہے یا نہیں آتی میں بجلی کے بل اور گیس کے بل دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا آپ کی گورنمنٹ پہ ایک کرٹیزم شاید سب سے بڑا یہ ہے کہ جتنا آپ نے آف لوڈ کر دیا عام آدمی پر اگر آپ یہ نہ کرتے تو شاید ان لوگوں کے پاس جواز نہیں ہوتا یہ سب کرنے کا بڑھ کی موسیقی چلتی ہے تھوڑی ایدھر مہنگائی کر دی وہ انہوں نے بھی کی تھی وہ انہوں نے بھی کی تھی پیپلز پارٹی کی انفلیشن پہلے آٹھ مینے بعد پتچیس پرسنٹ پہ گئی تھی ان کی نو پرسنٹ پہ گئی ہے نو اشاریہ چھ فیصد پہ گئی ہے شاید فائم آٹ میس ٹیٹ داس اشاریہ نو فیصد سات مہینے کے بعد علی زیدی صاحب اگر یہ اتنے اچھی تھی تو یہ خود آئی ایم ایف کے پاس جانے کی کیوں پلان کر رہے تھے انہوں نے تو خود کہتے تھے ایم ایف کے پاس جائیں گے الیکشن سے پہلے کہتے تھے یہ بات ساری ہے آئی ایم ایف کے ساتھ تو اب بھی کوئی پروپر نہیں ہے بائیس بلین ڈالر مارکٹ میں پھیک کے روپے کو غلط طریقے سے سسٹین کیا یہ خان صاحب کی فگر ہوگی اور اور ایس او جل بائیس بلین ڈالر کبھی تو بائیس بلین ڈالر کہاں سے پھینکیں گے میں نے پوری آپ کی پوری پوری آپ کی باصلی ایک لگری بولا میں آپ پوری بات ساری کتنے بلین ڈالر پھیک کے تھے مارکٹ میں آپ بھائی اوہ پیریڈ آف فائی ویئرز کچھ پانچھے بلین ڈالر جو ابھی بھی سریٹ بینک نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو سریبلائز کرنے کے لیے انٹرونشن کی وات اس انٹرونشن ڈالر پھینکنے سے اور اٹھانے سے ہی انٹرونشن ہوتی نا اور کیسے ہوتی انٹرونشن 5 سے 6 بلین ڈالر ہے 20 بلین ڈالر 22 بلین ڈالر تو تھے ہی نہیں کبھی پاکستان کے پاس کرزے لے لے کے مارکٹ میں پھیکتے گئے سارے بینکوں سے انہوں نے کرزی لیے ہوئے تھے اب تو سارے بینکوں سے انہوں نے کرزی لیے ہوئے تھے اس کے بعد جو انڈسٹریلائزیشن ہونی تھی پاکستان میں تباہ ہو گئی بجلی لگا رہے ہیں انڈسٹری کی تباہی تھی کوئی ہوا ہی نہیں کیا انڈسٹری ہو گی سارا کا سارا سرویس ہاں ساری کی ساری اکانومی انہوں نے سرویس اورینٹیڈ بنا دی انڈسٹریلائز سارے انڈسٹری والے رو رہے ہیں اس وقت سے آشک رو رہے ہیں کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس ان کی آسمان پہ چلی گئی بجلی اتنی مہنگی سارے سے سن کے آتے ہیں منسٹری آف فائننس والوں نے آکے فجنگ پر آپ کو فائن لگا ہے دوہزار پندرہ میں کون سے فجنگ ہو گیا ڈار صاحب کے دور میں ہوا تھا ہی مجھے ساری آنے ساری نائنٹی نائن میں ہوا تھا سو ملین پر مشرف نے نگوشیٹ کر کے دس ملین دیا ابھی بھی دوہزار ان کی ان کی حکومت میں آپ یہ نام آنے آپ نکالیں آرکیز میں آپ کا پڑھاؤگا بولے ختم کریں میں اس کو اکانومی پولٹکس کی ڈیبیٹ آپ نے کتنی جواب آپ نے کتنے لیے تھے بولتے جائیں آپ نے کرتے لیے لندن میں اپارٹمنٹ بنا لیے گھر بنا لیے سٹیل میل بنا لی جدے میں یہاں کی بندگر آپ نے جو اکانومی کی ساتھ کیا ہے آپ لوگوں نے اس کا تو پوری قوم کو آجو بھرنا پڑھ رہا آج بھرنا پڑھ رہا ہے آج بھرنا اس نے پڑھ رہا ہے آپ نکم میں ہیں اس لیے اس لیے آپ مچور ہیں آپ انپروفیشنل ہیں اچھا چلے میں آپ نے آپ نکامہ بھی مانتا ہوں تیل نکل رہا ہے پتہ نہیں کیا سننے آپ بھی دے رہے تھے میں مانتانا نکامہ بھی مانتا ہوں میں اپنے آپ کو اور کیا نکامہ بھی انپروفیشنل ہیں انکومپیٹنٹی میں چور نہیں مانتا چور بھی ہیں چور بھی ہیں چور بھی ہیں ابھی بتا دے تو ابھی بتا دے تو ابھی بتا دے تو ان کے اپنے زبانی ہیں دوسرا جو یہاں رہ گیا امدہ چھوڑے جن میں اس کی ریائیٹی ہے جی کہ چور ہم ہیں ہاں میں بتا دے تو ماشاءاللہ فیدوس آشے قوان کا کلپ نکالیں ماشاءاللہ غلام سرور کے میں ایک ایگزیمپل آپ کو دے رہا ہوں ڈاکے ڈالے گئے ہیں غلام سرور کی منسٹری میں اس لیے نکالا ہے فوج کی گئے ہیں فگرز کو کمپیوٹر کی فگرز کو اوپر نیچے کیا گیا ہے یہ ابھی دو ہفتے پہلے کی سٹیٹمنٹ ہے دوسری بار فردوس آشے قوان کی اس سے موجود ہے غلام سرور کو کیوں نکالا ہے جو پیٹورنگ منسٹر ہے اور غلام سرور صاحب ان کو بھی پتا ہو گیا کیابنٹ میٹنگ میں اس پر ایک ایکسپشن لیتا کہ میرے بارے میں یہ کیوں کہا گیا تو اس پر مافی بھی مانگی اس نے کہا فگرز کو ایپا غلط تھے مافی بھی مانگی فردوس نے ٹیپ بھی مانگی کی بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے فردوس آشے قوان کے بولنے سے اور سپریم کورٹ اور نیاب کے بولنے میں اور لاو انفورسمنٹ کے بولنے کے پکڑ کے بند کرنے میں بڑا فرق ہے جی جہانگی تری تو فارغ ہو گیا نا تو فارغ ہو گیا نا جہانگی تری کانونی بات کرے نا کانونی بات کرے نا وزیر ہے نا پبلک آفس تو نہیں ان کے پاس لیکن اکانومی کی ڈیبیٹ سے نکلتے ہوئے مرزا بات ساتھ ایک لاز پر پوچھ لیں ان کو ایک فگر بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بنی گالا کی فگرز لاتے ہیں ہم نے پانچ سال میں گیارانٹ ٹریلین لیے تھے اور یہ سینٹ پہ منسٹری آف فائنینس کی طرف سے حماد حضر نے جمع کرائے اور ان کی حکومت پچھلے نو مہینے میں گیارانٹ ٹریلین ان کے نو مہینے میں تھری پنٹ سیون ٹریلین یہ ہے فگر آپ کی حکومت اور ہم واپس بھی کر کے جواب کھائیں گے ہم کم کر کے مرزا بات سات پر تھوڑا سا سیاست بات کر لیں ایک ویو مرزا بات ساتھ یہ ہے کہ اگر یہ کیسز نہ ہوتے تو شاید اپوزیشن اکٹھی نہ ہوتی یہ مریم بی 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 ظاہر اتنے سے خاموش تھی میاں صاحب جیل میں ہے زداری صاحب وہ فلودے والے کا کیس بھی ہے یہ سارے کیسز اصل وجہ بنی ہیں اپوزیشن کے اکٹھی ہونے میں کاشف صاحب آپ کی رائے کا احترام میری رائے نہیں ہے حکومت کی رائے حکومت کی رائے چلے میں حکومت کی رائے کا احترام کر ستا ہوں بڑھ اختلاف کروں گا دیکھیں علی صاحب کو میری بات پسند نہیں آئے گی اور پھر برا مان جائیں گے پرابلم یہ ہے پاکستان کی عوام ڈھونڈ رہی ہے حکومت ہے کہاں میں بھی برا کہہ رہا ہوں زبیر صاحب بھی برا کہہ رہے ہیں علی زیدی صاحب بھی برا کہہ رہے ہیں آپ کو فکس کرنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے آپ کوئی ننے کاکے تو نہیں تھے آپ کو چیزوں کا پتہ تھا آپ نے پتہ ہونے کے بات کہا تھا کہ میں آؤں گا تمام چیزیں تبدیل ہو جائیں گی کوئی تبدیل ہی آئی آپ نے کہا تھا سنامی آ رہی ہے سنامی آگے اور سنامی پاکستان کی عوام کی تباہی کی شکل میں آئی ہے پلیز خدا کا واسطہ ہے آپ چھوڑ دیجئے کہ نواز شریف نے کیا کیا زرداری صاحب نے کیا کیا عدالتیں فیصلہ کریں گی آپ نے جو بڑے بڑے وعدے کیے تھے بڑے بڑے اعلانات کیے تھے ذرا اس کو فکس کرنے کی کوشش کیجئے دوسری ذرا کاشف صاحب سوال ذرا علی دیجی صاحب سے پوچھیں کہ جو گیز بلنگ کے اوپر وزیراعظم صاحب نے ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی تھی وہ ریپورٹ فائنلائز ہو گئی ہے اس میں کس کو امپلیکیٹ کیا گیا ہے اس سوال کا جواب اگر پاکستانی قوم کو یہ بتا دیں گے تو میں سمجھتا ہوں اچھا ہو جائے گا ایک فیصلہ کیانی صاحب ان کے وزیر تھے وزیر صاحب کے خلاف فیصلہ ہوا ہے آمیر کیانی صاحب کے خلاف کہ ان کو وزارت سے ہٹا دیا گیا کون سے محرکات تھے جس کی وجہ سے ان کو ہٹایا گیا یہ دونوں جواب آپ دیں سوال کے جواب میں آگر ملکل ٹھیک ہے دونوں سوال آپ کے آگر گیس بلنگ انکوائری کمیٹی کی ریپورٹ دوسرا ہے ہیلتھ منسٹر کو کیوں ہٹایا گیا لیکن ایک دو تین کر کے بتا دیں کس وجہ سے حکومت کے خلاف محیم چل رہی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ایک دو تین بریفلی بتا دیں میں زبیر صاحب سے بھی پوچھتا تاکہ علی صاحب اس کا جواب جائے سکتا جی جی کیوں ہٹا رہے ہیں حکومت کیوں اس کے خلاف یہ اتحاد ہو رہا ہے دیکھیں ایک ایسی ایک ایسی حکومت ہے جس کے پاس پاکستان کی پرابلمز کو حل کرنے کی کوئی سٹریٹیجی نہیں ہے میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں آپ نے جو آئی ایم ایف نہیں گئے جو ایکنومک انسرٹنٹی تھی اس ملک میں اس کا نتیجہ کیا ہو اس کا نتیجہ یہ ہوا آپ کی کیپٹل مارکٹ کریش کر گئی اور کریش کرنے کے دس ماہ بعد ماشاءاللہ آپ واپس ریلیف پیکج دینے جارے ہیں ان کو بیس ارب روپے کا اگر یہ کام کاشف صاحب پہلے کر لیا ہوتا تو شاید یہ پریشانی نہیں ہوتی آپ نے بڑے بڑے وعدے کیے ہم ٹیکس نیٹ بڑھیں گے ٹیکس نیٹ بڑھیں گے آج آپ ایف بی آر سے ریکارڈ کنفرم کرا سکتے ہیں نئے چیئرمن ایف بی آر سے پوچھ سکتے ہیں کہ تقریباً کوئی تین سو اسی سے چار سو ارب ڈالر کا ٹیکس کلیکشن کے انگر شورٹ فال ہے یہ بھی ریکارڈ پر چیز ہے یہ بھی یہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے ارب ڈالر روپے کاشف صاحب سوری جی جی تین سو اسی سے چار سو ارب روپے اس کے بعد آپ ایکسپورٹ کو چیک کر لیجئے کہ بڑی بڑی باتیں خان صاحب نے کی دی کوئی معیشت سروائیو نہیں کر سکتی ایکسپورٹ کے بغیر اگر ایکسپورٹ کے اندر کوئی سبسٹینشل انکریز آئے کوئی بھیتری آئی ہے تو آپ بات کر سکتے ہیں آپ کہتے ہیں میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ابھی چیک کر لیں چلے سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی حکومت ایک سوال میرا بھی سن لیں یہ فیصلہ اپوزیشن نے کر دیا اس ملک میں کہ اگر کسی کے پاس مسائل حل کرنے کی سٹریٹیجی نہ ہو معاشی انسرٹنٹی ہو ٹیکس نیٹ سے چار سو ارب روپے کم ہو اور ایکسپورٹ بڑے نہیں تو آٹھ مینے بعد اس حکومت کو گھر چلے جانا چاہیے سو یہ ایک بینچ مارک فکس کر دیا آپ سب جی میں دو ریزن ہیں ایک تو ابھی تک کے اہداف ہیں اور دوسرے یہ ہے جو بڑا کلیر ہوگا آپ بھی ٹاک شوز کرتے ہیں جیسے ہی ہم بات کرتے ہیں لوگوں کے مسائل کی یہ جاتے ہیں پیچھے اور کہتے ہیں کہ یہ تباہ کر دیا دونوں نے سو ان کے پاس کوئی بھی سولیوشن نہیں ہے بتانے کے لیے بتانے کے لیے کہ بجائے کہ یہ ایک دفعہ بھول جائیں سو بیسے میں سکتے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی آج کریں گے آپ کی اگلی حکومت ہوگی آپ کو بگتنا پڑے یہ نہ کہیں کیونکہ آپ کی حکومت کا ایک وقت تھا آٹھ سات مہینے بعد دس اشاریہ نو فیصد مہنگائی تھی اس کے ٹرنڈ دیکھا جاتا ہے سر مجھے نہ بتائیں ایک آنومی ٹرنڈ ہوتا ہے یہ اوپر سے نیچے آرہا ہے یہ نیچے سے اوپر جا رہا ہے ان کا نیچے سے اوپر جا رہا ہے کتنی ملی تھی ایک سکنڈ ایک سکنڈ آپ کو مہنگائی ملی کتنی تھی انفلیشن مجھے یاد نہیں پانچ اشاریہ ایک فیصد سو پانچ اشاریہ ایک سے اگر دس اشاریہ نو گئی ہے ٹرنڈ بہتر ہو رہا ہے یا خراب ہو رہا ہے بھائی آپ ہم تو پانچ سال گزار چکے نا ہم تو پانچ سال گزار چکے پانچ سال بات سوال پوچھنا ہے یا آٹھ مہینے بعد پوچھنا ہے پہلے یہ فیصلے تو کر لے نا سارے بھائی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پینچ مارکس ہوتے ہیں ان کی ایک کمیٹمنٹس ہیں پلان تھا پھر ان کی ایک ٹیم ہے جب آپ نے پہلے دن میرے سے سوال پوچھا تھا کہ یہ ڈیلیور کر سکیں گے میں نے کہا تھا نہیں ان کے پاس دوسری چیز یہ ہے آپ بھی پروگرام کرتے رہے تھے ہمارے پہلے چھ مہینے میں میرا خیال ہے ہم جواب دیتے تھے اتنے معیشی سوپے پروگرام کبھی نہیں ہوئے ہم جواب دینے کی کوشش کرتے تھے ہم آگے پلان آپ نے اگر پوچھا ہوئے کہ زبیر صاحب انفریشن دس اچار یا سات پچرنٹ ہے تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہوگا کہ ہم کیا ایکٹرنز لے رہے ہیں جس سے وہ نیچے آئے گا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی اکانومی خراب ہے آپ کیسے فکس کریں گے اگر لارڈ سکیل منفیکچرنگ مائنس ہے اگر ٹیکسٹ کولیکشن میں اتنے کم نمبرز آ رہے ہیں اگر غربت اتنی بڑھ رہی ہے تو آپ ہمیں یہ بھی تو بتائیں یہ دیر ریبیوز سر میں ایک کنڈیشن بھی بات پوری کرنے دے نا نہیں یہ بیچ بیچ میں الٹے سیدھے فگرز دے رہے ان کی بڑی مزے کی تھی میرے پاس کوئی پنی گالا سے نہیں آتا بڑے مزے مزے کی فگرز نہیں بڑے مزے مزے کی ڈارنوں میں چاہے کیا پتا ہے آپ کو ادھار لو مجھے کوئی گبرات نہیں ہے ادھار لو بھائی ادھار کا بتا دیا آپ کو نمبرز بتا دیئے کیوں آپ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں کون سا ادھار آپ زیادہ ادھار لے رہے ہیں آپ نے پاکستان کی تاریخ کا سبزارہ ادھار کیا ہے ادھار لو ادھار میں ایک چیز بناو جب وہ چیز بن جائے اس چیز کو ادھار واپس کرنے کے لیے ایک اور ادھار لو اور اس کے بعد جو چیز بنائی اس کو کولیٹر لے کے تیسرہ ادھار لے لو یہ تو تھی ڈارونومکس آپ آئی ایم ایف کیا آئی ایم ایف کر رہے ہیں آئی ایم ایف نے لکھا کیا اپنے سٹیٹمنٹ میں ذرا پڑھا آپ نے جی جی بالکل پڑھا کیا لکھا ہے بتائیں اسی ایم ایف نے دوہزار سولہ میں کیا تھا میں تو ابھی کی بات کر رہا ہوں دوہزار سولہ میں تو آپ کی اب آئی ایم ایف کا تو جواب میں نہیں کیسے نہیں تو آئی ایم ایف کا جواب نہیں دیتا پھر آپ ریکوٹ نہ کریں کاشیف کوئی پاکستان کا سٹیٹ انسٹیٹوشن ایسا نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی حل ہے کوئی پاکستان حل بتائیں اگر آپ بولنے دیں گے میں آپ کو حل نہیں بتا دوں گا پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں آپ کے پاس حمت نہیں ہے سننے کی بہر پہ آپ بولے جائیں گے حل بتائیں کوئی پاکستان کا سٹیٹ انسٹیٹوشن ایسا نہیں تو نوٹ ون جس کا بیڑا گھرک نہیں ہوئا ہر پی آئی ایک آپ نے ڈبل کرتے ہیں پاکستان ایف کے چار ڈار لاز ایکسٹرنل ڈیٹ ڈائنٹی سکس بلین یہ جو سرکولر ڈیٹ بان پوائنٹ سریٹ رلین تقریبا خدا کے واسے آپ نے ہر چیز کو لگا گیا یہ بات یہ ہے اور اوپر سے مجھ سے پوچھیں ٹی وی میں کیسے آتا ہوں آپ ٹی وی پہ آپ نے ٹھیک کیا ہے یا اخراب کیا ہے یہ بتائیں نا ہماری تو باری ہے بھی ہم تو ٹھیک کر کے جائیں گے فگرنا ابھی تک کیا کیا جو ہم نے کیا ہم نے ابھی میں نے بتائیں گے چلے سوال یہ ہے اور ایک سوال میرا ان سے پیٹھا سر اتنی سوال جو کمیٹی بنی ہے اس کی ریپورٹ بھی پبلک ہوگی جو گیس والی اور جو خان صاحب نے کہا اگر جو ریپورٹ آئی گی سات مہینے ہو گئے ابھی تک ریپورٹ نہیں سات مہینے ہوئی نہیں ہوگی دیسیمبر میں فرس ٹائم اور دوسری بات جو بھی کیانی کے اوپر ہوئے وہ بھی اس کی انکواری ہوگی وہ بھی پبلک ہوگی ہم نے کسی کو نہیں چھپانا نمبر ون نمبر ٹو ان سے ذرا پوچھے ہیں یہ جو سوال پوچھ رہے ہیں ہمیں تو نو مہینے ہوئے نا یہ تو ایک صبح میں گیارہ سال سے بیٹھیں وہاں کے عوام بھی پوچھ رہی ہے جو گلے گھر 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 سے ایڈ نکل رہی ہے صرف کراچی میں اگر آپ ایک سوال آگے چل رہے ہیں ٹھیک ہے واپس پولیو کے کیسز نکل رہے ہیں چلے ٹھیک اگلے سوال بھی پولیو کے کیسز کے پی میں بھی نکل رہے ہیں پولیو کیسز وہاں بھی مرزا پانی تو نہیں ہو رہا مرزا پانی تو نہیں ہے let's go to the next step میرے figures بلکل چی گیا آپ کے والی غلط دیکھتی بھی بلکل غلط ہے بھائی آپ کے سینٹ میں اچھا بھاپ کیوں گیا اگر اتنے اچھے تو election کیوں آر گیا آپ election آر گیا ہم کیوں وہاں پر جیتے ہیں آپ آپ کیسے جیتے ہیں آپ کو پتہ ہے مجھے پتہ ہے میں کہتے ہیں تو کامس کم لڑا تو آپ کے لئے آپ کے لئے آپ کے لئے اور آپ کے لئے فلحیس بنیسر کو رہا ہے چالیز آر موٹ سے جناب مرزا بھاپ صاحب یہ جو سی او ڈی چالیز آر موٹ اور کل بڑی بازگشت ہوئی سی او ڈی کی آج مریم نواز شیف صاحبہ کہتی ہے کہ میں وزیراعظم کو وزیراعظم نہیں مانتی یہ مریم صاحب صاحبہ نے آج کا تو کیا یہ جو کرپشن کے اتنے شور پڑتے ہیں پاکستان میں اس پر کیوں نہیں اپوزیشن بیٹھ کے کہتی کہ ہاں ممپے الزام ہے اس کا یہ ایک طریقہ ٹھیک طریقہ ہے جواب ہونے چاہیے اگر فرض کریں اومنی گروپ ہے اور اس کو دی گئی سبسیڈیز کے اوپر بڑا شور ہے فلودے والے کا شور ہے ان چیزوں کو بھی تو لے کر رہے ہیں بیچ میں اس کا بھی تو کوئی حل دے اپوزیشن صرف یہ تو نہیں کر سکتی ہے حکومت اور ڈھٹاؤ ہمیں لاؤ ہم چلا کے دکھائیں گے کچھ سلوشنز تو سب چیز ہوگا دینا پڑے گا کاشف صاحب یہ کاشف صاحب جتنی بھی آپ کی الزامات ہیں ان کو آلڑی عدالتوں میں ہم لوگ فیس کر رہے ہیں ہم بھاگ نہیں رہے اور بھادری کے ساتھ فیس کر رہے ہیں جتنی سبسیڈی کا آپ سنس گورنمنٹ سے ریلیٹڈ سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ ایک پروگرام رکھ لیں اور کسی بھی پی ٹی آئی کے کہ آپ آلی صاحب میں آپ کی بات میں بولتا نہیں ہوں دیکھیں پروگلم کاشف صاحب پروگلم ایک اگین میری بات ان کو بری لگے گی دیکھیں بار بار قوم سے آپ پروگلم کی بات کریں سلوشن کی بات کریں چلے سلوشن بتائیں قوم آٹھ بجے آپ کا ٹی وی دیکھتی ہے بھائی ٹی وی دیکھتی ہے منسٹرز کو بیٹھے بھی دیکھتی ہے سلوشن صرف حکومت کے گھر جانے میں سلوشن ایک ایسی حکومت کے ہونے میں ہے جس کو سلوشنز کا پتہ ہو جو کہ کم از کم کسی کی بات سننے کو تیار ہو ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے جو کہ ریالسٹک ہو جو ٹوٹر کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر سیاست نہ کرے جو تصویروں سے باہر نکلے کہ یوں تھمزب کر کے تیل نکل آیا گیس نکل آیا اس طرح کے اعلانات نہ کریں ستیاں ناز کریں پہلے کام کر لیں جب چیزیں جب چیزیں ہو جائیں اس کے بعد اعلان کریں گے تو قوم کو مایوسی نہیں ہوگی اگر آپ نے وزیر آدم نے اگر وزیر آدم نے یہ تیل کے بارے میں گیس کے بارے میں پریمیچور سٹیٹمنٹ نہیں دیا ہوتا علی زہدی صاحب نے پریمیچور باتیں نہیں کیوں تو وہ نیچے تیل آیا قوم کو مایوسی نہیں کریں کیا بات کریں دو اپنے پڑھیں رکھ جائیں قوم کو مایوس کرتے ہیں آپ لوگ جب آپ یہ کہتے ہیں نا حل پتہ ہو سٹیٹیجی ہو یہ بڑی ویک ٹرمز ہوتی اس پہ کہ تو کل کوئی کس ان چیزوں کو اٹھا کے آئے گا اور میں کہوں گا آپ کے پاس سٹیٹیجی نہیں سن لیں آپ کے پاس حل نہیں ہے اور آپ کی حکومت کو گھر جانا چاہیے حکومتیں اس طرح گھر کیا چلی جانے چاہیے ایک سوال بنیادی دوسرا مجھے یاد ہے جس دن الیکشن ہوئے پہلی پہلی تقریریں معیشت تو ہمیشہ چیلنج ہوتا ہے ساراکر اچھی ہے تو سرکال کو چیلنج ہے کسی نے یہ گلی کہا کہ اس ملک میں ایک سکنڈ ایک سکنڈ 5.8% اگر گروہ سیڈ تھی تو بنگلہ دیش 7% پر ہے تو 7% پر لے جانا چیلنج ہے یا نہیں ہے فسکل ڈیفیسٹ کم کرنا چیلنج ہے یا نہیں ہے یا اپنے ٹیکس بڑھانا چیلنج ہے یا نہیں ہے تو آپ کا ڈیفیسٹ بھی ہے ٹریٹ بھی ہے بجٹ ڈیفیسٹ بھی ہے سارے ڈیفیسٹ ہیں تو اس کا مطلب ان پرابلمز ہوتے میں نے جس طرح کا دس اہداف میں سے ہم نے تقریباً آٹھ جو تھے سگنیفیکنٹ ایمپرویمنٹ کی تھی اور اس کی ایک سب سے بڑی گواہی جو ہے نا سب سے بڑی گواہی انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز موڈیز وہ ہمارے دیکھیں اب اس وقت مسئلہ کیا ہے ان کا جو بھی ہوا ہے وہ ایک جو کانفیڈنس ہے اروڈ ہو کے ابھی آپ کسی بھی بزنس مین کو اٹھا کے فون کریں گے تو کانفیڈنس کیوں اور اروڈ میں بتاتا ہوں اس میں آپ لوگوں روز کی سیاسی بیانبازی بھی شامل ہے یا نہیں شامل بیانبازی نہیں شامل ہے پالیسیز یہ جو یہ بات اس کو یہ مزاق کے طور پر یہ سیاست کے طور پر لے کے چلتے ہیں اگر ان کو یہ ایک مہینے تک بیٹھ کے عوام اور بزنس کمیونٹی اور یہ جا کے پلان ان کے فائنینس ایڈوائزر گئے کراچی گئے انہوں نے کیا بات کی جس دن ساڑھے چھے روپے گرہ ہے تھرسڈے کو you know what he was talking کہ پچھلی حکومت آپ کو پتا ہے کتنے کرزیں چھوڑ کے گئی تھی ابھی وہاں آر ایف بھی بکیل ڈیڈی اور وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیا concern ہے کہ پچھلی کی حکومت وہ تو سننے آپ کو ہیں کہ آپ کا کیا plan ہے آپ solutions کیا دیں گے so unless so confidence کیسے create ہوگا confidence create ہوگا if they start sharing their plans short term medium term long term in every area of the economy اس سے confidence بہال ہوگا اور یہ اس میں میں بالکل blame نہیں کرتا کہ جی تیل کے زخائر نہیں نکلے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عمران خان سمجھ رہے تھے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی exploration ہو رہی ہے this is an ongoing process OGDC اور PPL کا کام ہی ہے 50% کامیاب ہوتے ہیں 50% نہیں ہوتے ہیں آپ break مجھے جازے دیں break بتایا نمبرز بتا ہوں گے نا ان کو تو بتائیں نا بتائیں نا ground کے brown پر چیک کر لے بہت کامیاب بھی ہوئے میں آپ کو بالکل دے سکتا ہوں بتائیں نا کتنے ہوئے exploration آپ کیا کہہ رہے ہیں OGDC میرا area نہیں تھا مجھے exact numbers بلکل بھی نہیں پتا ایک break کے بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں 99% تیزے پتا ایک break break کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین welcome back ناظرین علی زیادی صاحب گرنے کا خطشہ اچھا ہے ان سے خوف ہے کہ یہ سارے کٹھے ہو کیوں دیکھیں مجھے خوف کس سے ہے مجھے جو economic خالات ہیں نا we have to fix them that is یہ سب سے important condition condition یہ ہے پاکستان کی ساری government کا focus یہ ہے کہ جو ہم economic حالات ملیں جس سے جو battle ہماری ہے سامنے وہ یہ ہے جو جو state own institution جو ہمارا روز جو ڈرین کر رہی ہے نا جو leakage ہے نا اس ملکی وہ ہے that is the problem آپ نے سب چیزے پہلے وہ چیزیں fix کرنی آپ fix کرنی باقی ساری چیزیں automatically in place fall کرنا شروع کر دیں کیونکہ جو condition ہے وہ کسی چھپی نہیں ہے اور بائی دوئی کوئی فرق نہیں ہے یہ سبزیوں کی دام بتاتے ہیں ان کے بارے ان کے حمانے میں بھی دیکھ لیں آپ کے پاس سامنے پڑی بھی state bank کی sheet یہ خود ہی دیکھ لیں inflation rates ان کے بھی دیکھ لیں پہلے 8 9 مہینے میں کیا ہوئے تھے ان کا بھی آپ دیکھ لیں کہ dollar decline کتنا ہوا تھا ان کا بھی دیکھ لیں ہم نہیں کہ رہے کہ نہیں ہوا اس سارے کو reverse کرنا ہے اور ریورس کرنے کے طریقے کیا نمبر سب سے پہلے جو آپ کی جیسے میں نے آپ کو کہ state اور institutions ان کو آپ نے ٹھیک کر چلانا ہے ان کی leakage بند کرنی ہے پرائیوٹائز کریں جو چیزیں اور کریں گے انشاءاللہ بہت ساری چیزیں یہ بڑا پلان ہیں بہت ساری چیزیں پرائیوٹائز کیوں نہیں کرتے اپنا پلان ملکوں سے جا کے پاکستان کی برائیاں کرتے آئیں یہ یہ ہوا ہے یہ کرتے آئیں یہ کرتے آئیں یہ بہار کے ملکوں کو انوالف کرتے بہار کے ملکوں میں جھوٹ بولتے نے پھر بات میں پکڑے گئے چار پانچ چیزیں بتا دیا کیوں نہیں بتا دیا ہم شیئر کریں کہ پوری پبلک کے ساتھ کریں گے لیکن جب چیزیں جب چیزیں فرم اپ ہو جائیں گی کاشف صاحب میں ایک چیز کر سکتا ہوں مرسا صاحب میں محشت پہ اور نہیں جانا چاہتا آپ حکومت گرانا چاہتے دیکھیں حکومت تو میں سمجھتا ہوں گر چکی آپ سلوشن کی بات کر رہے تھے میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر بجلی کا جو پرابلم ہے سستی بجلی کے لیے اور ہماری ایمپورٹ بلکو کم کرنے کے لیے ہم نے سندھ گورنمنٹ نے تھر کے اندر کارنامہ کر لیا لوکل انڈیجنس کول سے ہم نے بجلی پیدا کر لی اس اگر وفاقی حکومت کو ذرا سا بھی فکر عام آدمی کی تو یہ جو لویس ٹیریف پہ کول اور رینیوبل انرجی کے بیسی پہ آپ بجلی پیدا کرتے ہیں یہ بات حکومت میں ساتھ ڈالر کو واپس ایک سو تیس پہ لے کر جا رہے سر ان سے ایچ ایوی کی بھی سر پوچھ خدا کے واس بڑا امپورٹنٹ ہیں وہ لوگ ہمارے ازار لوگ بجلی گیس سار ازار لوگ پوزیٹیو ہوگی دو زار اٹھارہ کی جا رہا مجھ صاحب ہاں یا نا کا جواب دیتے میں زبیر سب سے یہ سوال پوچھ کیونکہ ظاہرہ آپ کہتے مہنگائی ہوگا سواب ملے گا آپ کاشف صاحب اگر میرا تعلق پیٹی آئی سے ہوتا تو میں بلکل کہہ دیتا بغیر سوچے سمجھے بغیر کہ میں ایک سو تیس پہ لے جاتا میں حقیقی چیز کروں بات کروں گا جو کہ میں جسٹیفائی کر سکتا ہوں لیکن ایتی آئی کا پروبلم یہ تھا کہ انہیں قوم دیکھیں میں ایک ایک دیکھوں گا میرے پاس نمبر دوں گے اس کے بیسس پر میں بات کروں گا چار سو عرب روپے کا چار سو عرب روپے کا شورٹ فال ہوگا تو میں کیسے کر پاؤں گا کوئی چیز میں ٹیس روپے بہتر بڑھ ہم یہ کہیں تو آپ یہ بتائیں کاشیف صاحب انہوں نے کیا ہے ان کے دور میں شورٹ فال ہمارے دور میں نہیں ہے شورٹ فال میں شورٹ فال ہوئی ہے شورٹ فال نہیں ہے برائی میرے بانی فگر ٹی کر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اپوزیشن نے بائی بائی تو اپوزیشن کہنا چاہیے کہ انہوں نے ڈالر غلط ایک سو پیچاس پہ لے کر سر کیسے بیتے بڑے سر سر کلر ڈیٹ جو تھا میں کریکٹ بھی کر دوں ان سے فکر اور میری فکر آپ کی بلکل اتھنٹی گیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اکھواروں میں بھی اور میریسٹری کے بھی 1.1 ٹریلین تھا 1.6 ٹریلین ہے بات یہ ہوتی ہے کاشف اگر ہم کوئی چیز غلط کر رہے تھے تو آپ اس سے زیادہ سپیٹ سے ڈبل ریٹ ہے 1 بلین پر روپیز پر روپیز روپیز سو ہم جب کہتے ہیں 1.6 ٹریلین ہے 1.6 ٹریلین یہ اگر قیمت بڑھا رہے تو سبسیڈائز کر کر کے روپیے چھاپ چھاپ کے ساری سٹیٹ جو انہوں نے سبسیڈیز دی ہیں گیس پہ وہی آپ دیکھ لینا مجھے کلوز کرنا پروگرام رازین